موزز خواتین و حضرات توسی لیکچر اور عدبی نشست کے ساتھ شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے میر تکی میر محترم ڈاکٹر سید تکیاب دی آج میر تکی میر کی شاعری ان کی شخصیت اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے اگرچہ آج کے اس پروگرام میں جس میں کہ آپ کا لیکچر تیس منٹ کا ہوگا ممکن نہیں کہ اس ایک وسیع مضمون کو بیان کیا جا سکے میر تکی میر کی تین سو سالہ سالگیرہ پر ہم آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں میر آج بھی زندہ ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر تکیاب دی اس موضوع پر اگلے پروگرام یا اس کے بعد آنے والے پروگراموں میں بھی میر تکی میر کی شاعری اور شخصیت پر اور شاعری کے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں میر نے کہا کہ فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اور دلی کے نتھے کوچے اور آکے مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی ڈاکٹر سید تکیاب دی آج میر تکی میر پر گفتگو کریں گے اس سے پہلے کہ میں انہیں زہمت دوں میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر تکیاب دی علم عدب کے وہ مینار ہیں جن کی روشنی سے ہم اپنے قلوب کو منبر کرتے ہیں آپ فیض ہو یا اقبال ہو یا غالب ہو یا میر ہو یا حالی ہو ہر موضوع پر آپ دسترس رکھتے ہیں اور نہ صرف دسترس رکھتے ہیں بلکہ اپنے اس علم کو پھیلانے کے لیے مختلف ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں اور اپنے علم سے دنیا کو فیض جاب کرتے ہیں شورو آگہی کہ پھیلانے کا یہ پرورام شریف اکیڈمی جربنی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں محترمہ شاہستہ حسن جن کا تعلق ناروے سے ہے آپ رائٹر ہیں اور سفرنامہ آپ نے تحریر کیا جو کہ اشارت کے مرحل میں ہے اسی طرح آپ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں ہماری خوش خدمتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہماری بحفیل کو رونک بخشی میں ملتمیس ہوں محترم ڈاکٹر تکیابدی صاحب سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم میں ممنون ہوں شریف اکیڈیمی اور مخصوصاً اس کے روح روان شفیق مراد صاحب جو شاعر شیری بیان اور جو اپنے کلام اور اپنی اردو خدمات سے دنیا اردو میں ایک خاص شناخت رکھتے ہیں اور میں ممنون ہوں آج ہمارے درمیان اردو کی ایک محترم شخصیت جو سفرنامے کے ساتھ کیونکہ اردو میں سفرنامہ تقریباً ختم ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی سفرنامہ انقریب آنے والا ہے آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں آج کی گفتگو ہماری خدا سخن میر محمد تقی کی جو تین سو سالہ پیدائشی سالگرہ ہے اس کے موقع پر یعنی یہ جو اردو جس کے بخول یونیس کو چار سو میلیون افراد سمجھ سکتے ہیں جب میں کہوں مجھے پانی دو تو اس کا جو عظیم ترین آپ کے جو ہے شاعر ہے سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا یہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا یہ تعلی نہیں ہے بلکہ یہ زیب دیتا ہے صرف اس شخصیت کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو آج اگر آپ یہ تیس منٹ میرے ساتھ فالو کریں تو میں بتاؤں گا کہ بہت سی چیزیں سامنے میں کاغذہ تو رکھتا ہوں لیکن میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خدا سخن ہے یہ جو شاعری کا دوسرا نام میر تقی میر ہے دیکھئے ہمارے پاس چار عظیم شاعر ہیں ایک میر تقی میر دوسرے مرزا غالب تیسرے میر انیس چوتے میر محمد اقبال تو یہ تین شاعروں کے ساتھ جو دبستان لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں غالبیات اقبالیات انیسیات ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو لیکن جہاں پر میر ہے ہم میریات نہیں کہتے بلکہ ہم اندازے میر کہتے ہیں تو میری کتاب بھی جو آ رہی ہے اس کا انوانی اندازے میر ہے تو اندازے میر وہ اسلوب وہ اسٹائل وہ زبان وہ بیان وہ آپ کے نغمہ گری وہ اس میں دلسوس ابھی جس آپ کے شیر سے جناب شفیق مراد نے جو اس گفتگو کا آپ کے آغاز کیا ہے فخیرانہ آئے صدا کر چلے کہنے کا انداز دیکھئے زبان دیکھئے الفاظ کی ترتیب دیکھئے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو عدب کو ایسا انداز ایسا بیان ایسا سوز ایسا گداس ایسی گفتگو نصیب نہیں ہوئی میں بات کروں گا اس کے بارے میں تو تقریبا مسئلہ یہ ہے کہ میر تقیمیر کی جو اب دوہزار تیویس میں ہم تین سو سالہ سالگرہ منا رہے ہیں اس میں اختلاف ہے بعض جو ہمارے علماء تھے انہوں نے آپ کے تیویس کے بجائے یوں سمجھئے کہ پندرہ بنایا ہے یعنی آٹھ سال پہلے ان کی جو ہے تین سو سالہ سالگرہ شروع ہو گئی اس سے بحث نہیں ہے لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میر صاحب نے یہ آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کے جو باق تھے ان کا نام تھا محمد علی یہ صوفی منش آدمی تھے یہ علم تھے اور ان کو لوگ ان کے تصوف اور ان کے اس نورانی اور اس روحانی خیالات کی روشنی میں ان کو تو تو علی متخی ان کو کہتے تھے اور ان کا ایک مرید تھے میر امان اللہ امان اللہ اور محمد علی جو ان کے باپ تھے ان دونوں نے میر تخیمیر کی پرورش کی آگرے میں لیکن لیکن میر تخیمیر کی زندگی ایک مسائق ایک مشکلات ایک چیلنجنگ زندگی تھی دس اور گیارہ سال کی درمیان یہ دونوں شفیخ یہ دونوں جو ان کے گائیڈنس یہ دونوں جو ان کے سرپرستے یہ دنیا سے گزرتے سونتلے بھائی نے میر تخیمیر کے پوری جائدات ہڑپ کر لی نیر روٹی کے لیے ترسنے لگے آگرے کو چھوڑا دہلی گئے دہلی میں ان کے سونتلے ماموں جو آزودہ تھے جو فارسی کے عربی کے بڑے مانی ہوئی شخصیت تھی ان کے گھر قیام کیا وہاں سے علم تو حاصل کیا لیکن ان کے جو ریلیشن تھے میر تخیمیر سے بہت ہی عجیب غریب اور یعنی غصے میں اور توہین آمیس تو میر صاحب وہاں سے دل براشتہ ہو گئے وہاں سے آگے آگے میر صاحب کی عمر تقریبا نوت کے اوپر گزری ہے ہماری تحقیق کے مطابق 93 یا 94 years اس میں سے 28 آخری سال لکھنو میں گزریں اور جب ان کو لکھنو بلایا گیا دیکھئے آگرے کی وہ حالت کہ سولہ سترہ سال کے عمر میں آگئے دہلی دہلی میں آ کر اپنا سکھا جمعیا جس مشاعرے میں جاتے اس میں غزل ہو یا کچھ اور دوسری نظم ہو مشاعرہ لوٹ لیتے مخصوصا خاجہ میر درد کے باق ناصر اندلیب کے گھر جو شیری نشست ہوتی جب کوئی شخص آج کے دور میں مشاعرے کی تاریخ لکھے گا تو سب سے پہلے دیکھئے جو مشاعرے درباروں میں ہوتے تھے وہ تو عوامی نہیں تھے اس کا کوئی مسئلہ الگ ہے اس کا لیکن جو مشاعرے عوامی تھے جو شیری نشستیں عوامی تھی تاریخی لحاظ سے ہم کو تیخی لحاظ سے وہ پہلے ناصر اندلیب جو صوفی منش آدمی تھے جو خاجہ میر درد کے والد تھے دہلی میں ہوتی تھے اور ان کے انتخال کے بعد اس کو ان کے بیٹے خاجہ درد نے کنٹینیو کیا اس کو پوری طریقے سے چلائے تو اس میں حاضر ہوتے تھے میر تخیمیر اسی لیے ایک روایت ملتی ہے کہ خاجہ درد کے والد ناصر اندلیب نے کہا تھا تم شاعری کے میر بنو گے اور یقیناً میر تخیمیر پوری زندگی میں آج خدا سخن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دلی کو اجڑتا ہوا دیکھا انہوں نے مرہتوں کے ظلم دیکھے انہوں نے احمد عبدالی کی لوٹ مار دیکھی انہوں نے اس سے پہلے جو نادر شاہ نے جو وہاں پر لوٹ مچائی تھی اس کا دیکھا دہلی کے شرفہ کو روٹی کے لیے ترستہ دیکھا تو یہ تمام جو مشاہدات تھے وہ مشاہدات آپ کے ان کے شاعر کیا کرتا ہے افسانہ نکار کیا کرتا ہے تخلیق کیا کرتا ہے یہ جو خوادث ہوتے ہیں یہ جو بیرونی خوادث ہوتے ہیں اس کو جب لیتا ہے تو اس کے جو اندرونی خیالات ہیں اس کے جو دل آپ کے کیا کہتے ہیں علاو ہے اس میں پکا کر وہ جذبات سے بھری ہوئی تحریر کو شیر کو باہر دیتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ گفتگو ہم کو بہت limited time میں کرنی ہے یہ تو صرف گھنٹوں میں نہیں بلکہ دنوں میں اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگرے میں پیدا ہوئے زندگی کی کشمکش گزاری دہلی میں اور آخری اٹھائیس سال اپنی زندگی کے گزارے لکھنوں میں عاصف الدولہ نے انہیں دعوت دے کے بلائی اس زمانے میں تین سو روپے کا وظیفہ دیا لیکن میر صاحب کی طبیعت کسی کو گھانس نہیں ڈالتے تھے کسی کو زیادہ احترام نہیں کرتے تھے تو پھر ان کا جو وظیفہ تھا وہ تھوڑا مشکلات میں پڑا لیکن پھر اسی عاصف الدولہ کے پھوتے نے سادت علی خان نے سو روپے کا وظیفہ مخرر کیا تو بڑی آپ کے قسمہ پرسی میں زندگی چلی تو وہ میر جو شاعر عشق ہے وہ میر جو خدا سخن ہے دیکھئے ایک گفتگو ہو رہی تھی میں فارسی عدب سے جڑا ہوا ہوں گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جو فردوسی ہے یہ جو سادی ہے یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں انوری ہے یہ پیمبران سخن ہے فارسی کے تو کہا خدا سخن کون ہے کہا خدا سخن حافظ ہے اور اسی پر عرفی شیرازی نے کہا تھا کہ ہر شاعر کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کعبہ سخن اس خدا سخن کا آپ کے تواف کیا جائے یعنی اس کے آپ کے کلام کا متعلیہ کیا جائے تو اگر ہمارے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ میر تخیمیر افسوس کی بات یہاں پر کہہ رہا ہوں یہ چیز کہ یہ اردو عدب کی عجیب چیز ہے یہ لکھنوں والوں کو جواب دینا پڑے گا کہ آج میر تخیمیر کی خبر کا نشان ہمارے پاس نہیں جبکہ سوا سو سال پہلے سب کو معلوم تھا کہ لکھنوں میں جہاں سے وہ ریل کی پٹری جاتی ہے وہاں پر میر صاحب کا مزار تھا تو اگر ایک شخص لکھنوں لے جا کر وہاں پر ایک پتھر نصب کر دیتا یا روزانہ ہر تین مہینے جا کر ایک پھول لگا دیتا آپ کے درخت ایک شجر ایک پھول کا درخت لگا دیتا تو آج ہم میر صاحب کی خبر رکھتے ہمارے پاس میر تقیمی کی خبر کا نشان نہیں ہے وہ میر جو عشق قبیر ہے آپ یوں مسلم جیئے کہ میر ایسا ہوا میر کے لیے آپ کے کیا کہتے ہیں لوگوں نے جو گفتگو کی ہے کہ بڑے بڑے نے آپ کہیں گے میر کیا ہے میر اردو غزل کا نام ہے میر اردو غزل کی آپ کے آبرو ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے غالب نے کہا تھا کہ غالب ناسخ نے پہلے کہا تھا ناسخ غالب سے بہت پہلے ہیں تو ناسخ نے کہا تھا کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرا ہے جو متخد میر نہیں جو میر کو نہ مانے وہ ہماری نظر میں متبر نہیں ہے یعنی سکھے سخان آپ کے سکھے شاعری اور اس کاروان کا امیر میر تخی میر ہے یہ ناسخ نے کہا ناسخ کے بعد غالب نے اپنا یہ اخیدہ ہے بخول ناسخ آپ بے بہرا ہے جو متخد میر نہیں جو متخد بیر نہیں وہ بیکار آپ کے ریخت کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر کے شیر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں عریف کی ہے اور کوشش بھی یہ کی تھی کہ اس کے انداز میں شاعری کریں لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا بے دل کی شاعری اختیار کی تو زوخ نے اسی سے کہا تھا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصی زوخ یاروں نے بہت زور غزل پر مارا گیا تھا اسی لیے شیفتہ نے جو مساہب شیفتہ جو غالب کہا تھا نرالی سب سے اپنی روش اے شیفتہ لیکن کبھی دل میں ہوائے شیوہائے میر پھرتی ہے میرے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش کہ میں میر کی طرح شیفتہ کہتے ہیں میر کی طرح سے شیر کہلوں وہ آپ کے مگر پورا نہیں ہوتا مصفی نے کہا تھا اے مصفی تو اور کہا شیر کا دعوی بھبتہ ہے یہ انداز سخن میر کے مو پر دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جلال لکھنوی جو استاد تھے جن کی امیر اور میر میر وغیرہ سب آپ کی حضرت کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہنے کو جلال آپ بھی کہتے ہیں وہی ترس آپ بھی شیر کہتے ہیں لیکن سخن میر تقی میر کی کیا بات جو میر کہتا ہے اس کی بات کہیں گے اور حالی نے کہا تھا حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں کیونکہ حالی شاگر تھے شیفتہ کے مصطفی خان شیفتہ کے حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں غالب کا موتخد ہوں مخلد ہوں میر کا لیکن میرا جو مشتہد ہے جس کا میں مخلد ہوں وہ تو میر تقی میر ہے اکبر علابادی نے اپنے خاص لہجے میں کہا تھا میں ناسخو زوخ بھی جب چلنا سکے میر کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر خدا سخن نے ہر ایک عظیم شاید نے گفتگو کی ہے حسرت موحانی پر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ شیر میرے بھی ہیں پوردرد مگر شیر میرے بھی ہیں پوردرد لیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں تو کہنے کا مطلب بہت ہو اسی طریقے سے اگر آپ اس زمانے کے جو تذکرے دیکھیں گے وہ تذکرے آپ کے مصفی کا ہو تذکرے ہندی گویا دیکھئے ایک مشاعرے میں دلی کے مصفی میر صاحب کی صدارت چل رہی تھی میر تقی میر صدارت کر رہے تھے مصفی نے جب غزل پڑھی تو میر صاحب کی عادت تھی مشاعرے میں جب بیٹھ رہے تھے سر ہمیشہ نیچے رہتا تھا اور اپنے ہاتھ سے داڑی کو کھجاتے رہتے تھے جیسے ہی شیر پڑھا مصفی نے سر اٹھایا اور کہا میاں اس کو پھر میر صاحب نے مجھے دوبارہ پڑھوا یا تو کہنے کا مطلب یہ ہے خدا سخن وہ ہے جس کے الفاظ کو دنیا اس طریقے سے مانے تو میر صاحب کا یہ مقام تھا تو مصفی نے جس طریقے سے میر صاحب کا تذکرہ کیا ہے یا آپ آئیے آپ خدرت اللہ کے جو ہیں جو تذکرہ مغز ہے اس میں دیکھئیے کہ کیا بات کر رہے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا آئیے دوسرے تذکرے لکھے گئے ہیں اس میں کس طریقے سے خراج اخیدت پیش کیا گیا ہے میر صاحب کو تو یہ تو لوگوں نے بہت کچھ آپ کے میر صاحب پر گفتگو کی لیکن خود میر کا جو انداز سے میر نے جو اپنا تعرف کیا ہے کہ میر بات کی عمر میں مشاعروں میں نہیں جاتے تھے میر یہ شیری نشستوں میں نہیں جاتے تھے مخصوصا یہ جو اٹھائیس سال ہیں آخری جو ان کے لکھنوں میں ہیں اگرچہ گوشہ نشی ہوں میں شاعروں میں میر پر میرے شیر نے روئے زمی کو طرف تو مائل نہ ہو پھر گوھر کی طرف تو پھر آپ کسی ہیرے وغیرہ کو دیکھنے کے لئے آپ کو کوئی خواہش نہیں رہے گی یعنی یہ جو تعلی نہیں ہے یہ تعرف ہے کہتے ہیں سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں میں اپنی اس خاک رہے عشق کا عزاز تو دیکھو تو دعوہ میں کہتے ہیں خاک رہے عشق کے میرے پیر کی آپ کے خاک کو یہ لوگ آنکھوں کی طرح آپ کے سرمہ میں لگاتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کے کس طرح نہ کھینچیں اشعار ریختہ کے یہ جو ریختہ کے شیر ہیں یہ جو پرانی اردو کے شیر ہیں یہ جو زبان جس میں یہ چیز میں بتا دوں کہ میر صاحب لسان تھے مارسی کے بھی شیر کہتے تھے اردو کے بھی شیر کہتے تھے آپ جانتے ہیں کہ میر صاحب کے اگر ہم انداز لگائیں تو ایک تو میر صاحب کے چھے دیوان غزل کے ہیں چھے دیوان اس وقت ہمارے پاس غزل کے ہیں میر صاحب کے تصانیف پر بات کر رہا تھا کہ میر صاحب کے ایک تو چھے دیوان ان کی غزلیات کے ہیں جس میں ایک دو آپ کو ادھر ادھر آپ کے خصیدے مل جائیں گے ساتھ وہ جو دیوان ہے اس میں نظمے ہیں اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں خصیدے ہیں اس میں غزلے بھی ہیں اور کیونکہ میر صاحب واسخت کے اردو میں موجد تھے یعنی میر صاحب سے پہلے اردو ادب میں کسی نے واسخت نہیں لکھا تھا تو یہ ساتھوہ دیوان ہے اس کے علاوہ میر تخیم میر کا ایک فارسی دیوان ہے پارسی دیوان میں بہت سی ربائیات ہیں بہت اس میں مسنوی ہیں ان کا جو ساتھوہ دیوان ہے اس میں مسنوی بھی ہیں میر اگرچہ کہ خدا غزل ہیں میر سے بہتر غزل آج تک اردو ادب میں کسی کی نہیں ہوئی یعنی اس کی زبان اس کا بیان اس کا انداز اس کا درد سوز اس کی آپ کے جامیت اس کا انداز بیان کسی کو حاصل نہیں ہوا لیکن میر کی مسنوی بھی اگرچہ کہ ٹاپ پر نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سہر البیان میر حسن کی مسنوی ہے آپ کے پاس شوق کی مسنوی ہیں آپ کے پاس جو ہے گلزار نسیم ہے ایسی مسنوی ہیں ہیں اچھی مسنوی ہیں لیکن میر کی مسنوی بھی تو میر جو ہیں واسو کے مجد ہیں میر کا چھے کلیات تو غزل کے ہو گئے ایک کلیات ان کا مسنوی اور خصیدے اور ربائیات اور کچھ غزلیات کا ہو گیا تینتی سے زیادہ مرسی کہیں ہیں ایک کلیات ان کے مرسی کا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تذکرہ شورا پہ لکھا یہ اردو ادب کا سب سے پہلا تذکرہ ہے جس کا نام ہے نکات شورا نکات شورا میں انہوں نے بیان کیا شاعر کون 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 شعر کو ترتیب دی اصلا کر بتایا کہ یہ لفظ کچھ جگبیتی کے بھی حالات تھے تو وہ ذکر میر کے طریقے سے انہوں نے لکھا نصر میں اور ایک چھوٹا سا رسالہ فارسی میں لکھا جس کو فیض میر کہتے ہیں جس میں جو تصوف کے حالات اور زمانے کے اہل دل کے لوگ اہل عشق کے لوگ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ میر جو ہیں درد و غم کے شاعر ہیں میر عشق کے شاعر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میر صاحب کا جو خاندان تھا جو باپ خود تصوفی مزاج تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ بیٹے کو گلے لگایا اور بیٹے کو گلے لگا کے کہا کہ بیٹا میں تیرے سینے میں ایک آگ ایک سوز ایک حرارت محسوس کر رہا ہوں تو بیٹا اس کے بعد سے کہا کہ دیکھو عشق پر زندگی کرو عشق کے سالیخے سے گزارو کیوں اس وجہ سے کہ کہنے لگے اسی وجہ سے ہم میر تخیمیر کو امام عشق کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ باپ نے کہا عشق ہے جو تم کو دو دنیا میں فارغ کرے گا عشق ہے جس سے تم اپنے آپ کو خود شناسی ہو یا جہان شناسی ہو یا خدا شناسی ہو اس کو آپ کے جا کرو کرو گے اور باپ کی وسیعت کو پوری طریقے سے جس کیا تو آپ جانتے اقبال اور میر میں فرق یہ ہے کہ ایک میرا مضمون آ رہا ہے بڑا تاجب ہوگا کہ علمہ اقبال نے تقریبا تیرپن شرائروں کا ذکر کیا لیکن میر کا اتنا ویسا ذکر نہیں کیا تو میں پورا آرٹیکل آپ کے لیا ہوں اس میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگرچہ کہ اقبال بھی میر تخیمیر کی طرح عشق کو اپنا امام سمجھتے تھے اور عقل کو اس کا غلام سمجھتے تھے لیکن میر صاحب وسال کے خواہر تھے اور اقبال فراخ کے دل دادا تھے میر صاحب پناہ کو مقصد زیش سمجھتے تھے اور اقبال بخا کو مقصد زیش سمجھتے میر حیات اور مماد کے درمیان دم لینے کے خائل تھے اور میر ایک دلی قیفیت سے دو چار تھے ایک اس چھوٹے سے وقت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی اردو کے شاعر نے وہ کام نہیں کیا دیکھئے جب کوئی عاشق ہوتا ہے جسی کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے میر صاحب نے اپنے تین شعروں میں ہم کو سمجھایا ہے وہ شعر سنیے کہ ایک عاشق اگر ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے ایک فیلنگ جو ہے جو عشق کی عاشق کے دل میں جو فیلنگ ہوتی ہے اس کے تین شریف اکیڈیمی کے گفتگل سے لے جائیے ایک وہ ہے چھاتی جلا کرے ہے سوزے دروں بلا ہے ایک کیفیت یہ ہے کہ چھاتی میں آگ لگ رہی ہے سینے میں آگ لگ ہوئے چھاتی جلا کرے ہے سوزے دروں بلا ہے اور اندر سے ایک آگ لگ رہی ہے ایک آگ سی رہیے ہے کیا جانے یہ کہ کیا ہے کیا ہو گیا اس شخص کو کہ اس کے سینے میں آگ لگی ہے اور یہ سوز گدا سے پگل رہا ہے دل کے اندر یہ ایک کیفیت ہے دوسری کیفیت ہم تور عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن اتار نے آج سے ساتھ سال پہلے کہا تھا این شین خاف رہ اندر کتب تفسیر نیس یہ این شین خاف جس سے عشق بنتا ہے کتابوں میں اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی کتابوں میں یعنی عشق کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو میر صاحب کہتے ہیں وہ جو عاشق ہے ہم تور عشق سے تو واقف نہیں ہے لیکن سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی میرے دل کو اپنے ہاتھوں سے میرے سینے میں مل رہا ہے مسل رہا ہے یہ قیفیت ہے دوسری قیفیت تیسری قیفیت عشق کی کیا ہے ہم گر عشق نہیں ہے تو یہ کیا بھلا مجھ کو جی خود بخود ہی ہم دم کہے کو کھپا جاتا خود بخود میرا دل کھپا جا رہا ہے بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے فلا ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری کوشش تو کہہ رہا یہ ہوں میں کہ ایک بڑا امدہ چیز میں ایک آپ کے جو ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی جو کتاب ہے نفد میر اس کا ایک سنٹنس نہیں بلکہ آپ کے پورا پیرگراف سنی چھوٹا سا میر نے جو شاعری دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس میں عظمت بھی ہے اور حسد بھی ان کی شاعری میں ان کی انفرادیت کے گہرے نقوش موجود ہیں یہ انفرادیت ان کے موضوعوں میں بھی ہے اور ان کے اسلوب میں بھی اس انفرادیت کو دنیا میر کے مخصوص رنگ سے نایاد کر دی ہے یہ کمال ان کے مضمون میں بھی ہے اور ان کے زبان و بیان میں بھی تقضل کے میدان میں خدا سخن میر کی ہمسری کا دعوی آج تک کسی کو نہ ہوا انہوں نے درد و سوس کے ساتھ یہ نغمہ چھیڑا ہے اس کی مثال دنیا اردو میں نہیں ملتی تو یہ جو گفتگو آپ کے کی گئی ہے تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میر کا آپ نے میں عشق ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی میں کوئی شیر آپ کے پیش نہیں کیا وہ تو ایک پورا مضمون ہوگا کہ میر کی غزر پر میں پیش کر دیکھئے مگر ایک شیر پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ اب یہ شیر دیکھئے نازو کی اس کے لب کی کی کہی اس کی زبان دیکھئے اس کا بیان دیکھئے اس کا جذبہ دیکھئے اس کے معنی دیکھئے اس کا اثر دیکھئے اس کی تاثیر سے جو ہے اور یہ تین سو سال کے بعد شیر زندہ کیوں ہے دیکھئے نازو کی اس کے لب کی کی کہی پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے اب یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے ایک چیز آپ کو بتاؤ ایک کیسوی صدی میں ہم لوگ تو فیزیشن لوگ ہیں ایک کیسوی صدی میں نازو کی لب باریکی میں مطلب کیونکہ آج کل جلیٹن لگا رہے ہیں آپ کے بہت سے مگر نازو کی جو میر صاحب کہہ رہے ہیں نازو لب جو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جس کو غنچہ دہین کہتے ہیں تو نازو کی تو اب آپ گلاب کی پتی کو ہاتھ میں لیں گے تو گلاب کی پتی کی پہلے تراش دیکھئے گلاب کی پتی کی پنکھڑی کی پہلے آپ کے خوشبو دیکھئے گلاب کی پنکھڑی کے آپ کلر دیکھئے گلاب خرمز اور صورتی رنگ کا آپ کے پنک کلر کا ہوتا ہے تو نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے تو میر صاحب کا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ غزل لکھ نہیں سکتے لوگ جس میں پورے ایک شیر میں پوری ایک قیفیت کو سما دیا جائے جس میں ایک صاحب کی غزل اور اس کے فن پر میں پورا بات کروں گا لیکن صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آج تو ہم اب اپنی گفتگو کو یہاں پر جمع کرتے ہیں ایک یہ میر صاحب کعبہ سخن اردو ہیں میر صاحب خدا سخن اردو ہیں میر صاحب غزل کا دوسرا نام سال پہلے سے جو گفتگو کی ہے اس میں صداقت ہے سچائی ہے اس میں جذبہ ہے فیلنگ ہے اس میں طریق کار ہے ایک خاص اسٹائل ہے میر صاحب جو تعلی کرتے ہیں جو اپنی تعریف کرتے ہیں وہ اگرچہ شاعروں کو تعریف جائز اس وجہ سے ہے کہ شاعروں کو کہا گیا کہ یہ تلمیز الرحمان ہے یعنی اللہ کے شاگرد ہیں تو اللہ کو جس طریقے سے آپ کے حمد و سنہ جائز ہے اس طریقے سے اس کے شاگرد وں میر صاحب کا جو کلیات ہے جس میں چھے آپ کے جو ہے فارس کیا کہتے ہیں غزلوں کے اور ایک آپ کے مسنویات اور واسوخ کا اور پھر ایک مرسیوں کا اور ایک آپ کے فارسی کا اور اس کے علاوہ ذکر میر اور نکات میر اور فائز میر چامل ہے متعلق کی ضرورت جو آپ کے میر صاحب کی انٹرڈکشن کے طور پر آپ کو دی ہے انشاءاللہ کبھی کھل کر میر کے اس لوگ پر اور انداز میر پر بات چیت ہوگی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تکی عبدی صاحب آپ کا اور آپ نے اس مختصر وقت میں میر تکی میر کا ایک تعرف اور ایسا تعرف جس میں آپ کی شخصیت اور ان کے کلام کے مختلف پہلو تھے پیش کیا ہم آپ کے بہت شکریہ عدا کرتے ہیں اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروریم آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا مزبان شفیق مراد یہ پروریم ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جارہ ہے سنا جارہ ہے اور پسند کیا جارہ ہے بہت سے دوست اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے محضوظ ہونے کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اس پروریم کو پسند کر رہے ہیں شکاگو سے محترمہ تہرہ ریدہ ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح ہیرہ زاہد شکاگو سے اور انڈیا سے محترمہ ممتاز منور پیر بھائی بھی مرس شامل ہیں جہانگیر منظر اور جرمی سے آج یہ اظر کیانی بھی یہ پروریم سن رہے ہیں پروریم سننے والوں کی پیرس تو بہت طویل ہے تہم وقت کی کمی کے باعث میں پروریم کو آگے کی طرف لے چلتا ہوں اور رکھ کرتا چلوں کہ آج مرس شامل ہیں خانے وال سے جناب ندیم ناجد ندیم ناجد شاعر ہیں اور شاعر بے مثال ہیں ابھی ہم ان کے کلام سے محضوظ ہوں گے اگرچہ شاعر کا تعرف بنیادی طور پر اس کی شاعری ہی اور مزید تعرف بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہم شیری نشست کی طرف آتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں نوروے سے اور آج کا یہ پرگرام آگے کی جانے برا دوائیں شیری نشست کا کلام سے کرتا ہوں شاید اور عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے ایک سہل ممتلہ کی مغضل ملتخب کی ہے کیونکہ میر نے نرم و نازک باتیں کی ہم نے کہا کہ ہم بھی کچھ نرم و نازک بات کریں نازک کی اس کے ترے کوچے میں تنہا رہ گیا اچھا ہے میں ترے کوچے میں تنہا رہ گیا ہو گئے سب ہی پسے دیوار کیا اور وصل تیرا گر یقینی ہے تو اچھا ہے وصل تیرا گر یقینی ہے تو پھر ہجر کیا اور ہجر کے آزار کیا مکامل شہر پڑھئے پھر پڑھئے وصل تیرا گر یقینی ہے تو پھر ہجر کیا اور ہجر کے آزار کیا و ارز ہے کہ مسئلہ تھا وقت کی رفتار کا مسئلہ تھا وقت کی رفتار کا مسئلہ تھا وقت کی رفتار کا رک گیا جب وقت تو رفتار کیا میں میں جب ساری بات مان لی پھر بتاؤ جیت کیا اور ہار کیا ساری بات مان لی باہ باہ میں جب ساری بات مان لی چیت کیا اور ہار کیا اور وقت رخصت جس نے روکا ہی نہیں وقت رخصت جس نے روکا ہی نہیں پڑ گیا اس کے دل پر بار کیا پڑ گیا ہے اس کے دل پر بار کیا اور ارزہ کہ پوچھتے ہو روز ملنے کا سبب پوچھتے ہو روز ملنے کا سبب روز ملنے میں تمہیں ہے آر کیا بہت خوبصورت شیئر جو ہے آپ نے مصر اول سے مضمون کو بہت خوبصورت طریقے سے بلکہ تقرار سے اور تزاز سے استفادہ کیا یہ بڑی خوبصورت آپ کے غزل بنتی ہے جب شاعر اور اس کے لئے خادر الخلامی درکار ہوتی ہے اس میں آپ بڑے کامیاب راستے سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ مہت زیادہ آمین اچھتے ہو روز ملنے کا سبب روز ملنے میں تمہیں ہے آر کیا آر کیا اور عرض ہے کہ اس کا ہو کر پا سراغ زندگی اچھا ہے اس کا ہو کر پا سراغ زندگی پھر رہا ہے در بدر بیکار کیا اچھا ہے اچھا ہے اس کا ہو کر پا سراغ زندگی یہ کسی بھی معنی میں آپ کے جو ہے استعمال ہوا جا سکتا ہے عقیدتی بھی اور آپ کے جو ہے وہ بہت خوبصورت شہر پھر پڑھئے اس کو ہو کر پا سراغ زندگی در بدر بیکار کیا اور عرض ہے کہ اجنبی بن کے جو میرے ساتھ تھا اجنبی بن کے جو میرے ساتھ تھا اجنبی اجنبی بن کے جو میرے ساتھ تھا مجھ سے وہ کرتا رہا تھا پیار کیا بہت خوبصورت یہ بڑا خوبصورت آپ کے کیا کہتے ہیں عشقیہ شیر ہوا ہے بہت پھر پڑی اس کو تقرار آپ کی محبت ہے اجنبی بن کے جو میرے ساتھ تھا مجھ سے وہ کرتا رہا ہے پیار کیا اور جانے من تو ہے خدا کی شائری کیا کہنے ہے کیا اچھا نسرا ہے جانے من تو ہے خدا کی شائری تیرے آگے یہ میرے اشار کیا مستیاں ہیں اپنی آنکھوں کی مراد مستیاں ہیں اپنی آنکھوں کی مراد حسن کا اور حسن کا میار کیا مستیاں ہیں مستیاں ہیں اپنی آنکھوں کی مراد مستیاں ہیں اپنی آنکھوں کی مراد حسن کیا اور حسن کا میار کیا مستیاں کا جواب نہیں آپ کے جو ہے مستی آنکھ کا اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مضمون میر کا کیونکہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے ایک ایسا شیر میر تخی میر نے رکھ دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی یعنی وہ ہمارے پاس یہ جو اردو میں جو مضمون آیا ہے آنکھ اور مستی تو یہ جو ہمارے شراب آپ نے بھی ایک نیا مضمون باندھا ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ 21 صدی اور گلوبل ویلیج کی جو شاعری ہے اس میں دانستہ طور چش مجھے یاد ہے سودا ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیفیت چش یا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی اب یہ خدا سخن ہے اور وہ سودا ہے تو اس طریقے سے آنکھوں کے مضامین جو ہے اس پہ ابھی تک ہمارے پاس غزلیات اور نظموں کو تراش کے ہم کو یہ بتائے کہ ہمارے پاس اردو عدب میں کس خدر آپ کے جو ہے اس مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے برحال بہت اچھی غزل مہت ممنون اور اللہ کرے زور بیان اور زیادہ بہت شکریہ یہ الفاظ میری لیے قیمتی سرمایہ ہیں اور میں محترمہ شاہستہ حسن صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے توجہ سے انہوں نے میرا کلام کو سنا اسی طرح ندیم ناجد آج ہمارے ساتھ شامل ہیں ندیم ناجد ایک نئے اور انوکھے ندیم ناجد سے جب میں نے کہا کہ آپ اپنا تعرف مجھے اسال کریں تو انہوں نے نفس میں ہی بات ختم کر دی انہوں نے کہا کہ میرا اتنا ہی کہہ دینا کہ میں جون علیہ کا شکر کیا کہنے جون علیہ جو ہے ایک بہت ہی منفرد شاعر جون کی یوں سمجھئے کہ یہ ہماری کوتہ نظری ہے اگر جون ایران میں پیدا ہوتا تو آج کم از کم جون پر ایک ہزار کتابیں لکھی جاتی اور ان کی شاعری کا پورا بچہ بچہ ہمارا جوان آج بہت کچھ متاثر ہے جون علیہ سے لیکن جون علیہ کا ہم نے حق ادا نہیں کیا اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کی کامنٹری دینے کے بجائے یا ان کے سوشیل میڈیا پر ان کے کچھ شیئر پڑھنے کو دینے جائے ان پر پوری طریقے سے میں کچھ کام کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے جب خود ہم کام نہ کریں لیکن جون کی جو شیئر کیونکہ جون علم ہے بہت جون جون تو میں بڑی آپ کے جو ہے ویلکم کرتا ہوں آپ کے جو ہے ندیم صاحب کو کہ ان کا رشتہ جو ہے جون علیہ سے بھی ہے اور انشاءاللہ محضوظ ہوں گے چلیے آئیے آپ سنائیے اور اپنے انوکھے اور منفرد لہجی کی وجہ سے ندیم ناجد کو مشاعروں میں اور شیری محفلوں میں پذیرائی ملتی ہے اب میں اس کروں گا کہ ندیم ناجد اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو مظہور کریں جی بسم اللہ بہت شکریہ شفیق بھائی اور شریف اکیڈمی کا اور بڑی اونر کی بات ہے میرے لیے کہ آج میں تقیب بھائی کو سنا رہا ہوں اور شاہستہ صاحبہ کی محفل کی میرے لیے یقیناً قابل فخر بات ہے سبھی دوستوں کی اجازت سے تقیب بھائی چارج کر یاد آ رہے ہیں کہ حرف اور سوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں پشکریہ حرف اور سوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے درے میر پہ آئے ہوئے ہیں پڑھئے اس کو آپ نے ایک ہی شہر میں پورا آپ کے جو ہے اسلوبے میر اور اندازہ میر کو لگا دیا حرف اور سوت پہ پھر پڑھئے اس کو بہت ہے بہت ہے حرف اور سوت کی حرف اور سوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے درے میر پہ آئے ہوئے ہیں صبحانہ اور ایک عجب قید سے گزرے ہیں کہ زخموں کے نشان ایک عجب قید سے گزرے ہیں کہ زخموں کے نشان جس تو جس میں زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں جسم تو جسم ہے زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں جسم ہے زنجیر پہ آئے ہوئے ہیں اور جس قدر جس قدر گھاؤ لگے ہیں تنہ خستہ پہ میرے جس قدر گھاؤ لگے ہیں تنہ خستہ پہ میرے اترے الزام بھی کمشیر پہ آئے ہوئے ہیں بہت خوبصورت کیا کہنے اترے الزام بھی کمشیر پہ آئے ہوئے ہیں اور کیسے کٹا نہ بھلا اس کی محبت کا یقین غدل کشیر دیکھئے گا کہ کیسے کٹا نہ بھلا اس کی محبت کا یقین نقصف کے میری تصویر پہ آئے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے سبحان اللہ اس کی محبت کا یقین نفس سے میری تصویر پہ آئے ہوئے ہیں صوت کی جاگیر پہ آئے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے در امیر پہ آئے ہوئے ہیں کیا کہنے کیا کمال کیا آپ کے جو ہے شیری سنائیے سنائیے بہت امدہ بہت امدہ جیگروڈ میں بس وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا دو شیر اور آپ کو سننے کے لئے آپ آباد رہیے مطلب ملاحظہ ہو اور مذہر لیجئے گا کہ تعلقات یوں ہی مستوار رہنے دے اچھا ہے یوں ہی مستوار رہنے دے کچھ اور دیر مجھے برقرار رہنے دے برقرار کا جواب نہیں ہے بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تعلقات یوں ہی یوں ہی مستوار رہنے دے کچھ اور مجھے برقرار رہنے دے ارے بھلے ہی سن لے مجھ سے تو اپنی خاہش وصل بھلے ہی سن لے مجھ سے تو اپنی خاہش وصل مگر اے جانے وفہ انتظار رہنے دے پھر پڑی ہے اس کو انتظار جس طریقہ سے نظیم آپ نے یہاں لیا ہے اس نے شیر کو آپ کے جو ہے بڑی آپ کے جو ہے کیا پلک بوسی دی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ارے بھلے ہی چھین لے بھلے ہی چھین لے مجھ سے تو اپنے خواہش کے وصل مگر جان وفا انتظار رہنے بہت شکریہ مگر جان وفا انتظار رہنے رات دن کا ساماشہ ہی اب تلق دیکھیں یہ رات دن کا ساماشہ ہی سب تلق دیتے ہیں تو میری مانے پروردگار رہنے دے رہنے دے بہت شکریہ بہت شکریہ رات دن کا ساماشہ ہی سب تلق دیتے ہیں تو میری مانے پروردگار رہنے دے تاکی بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں معاشر دیکھیں گا اشارت اشارت آپ کے بہت ہم دفعہ رہا ہے ساکھ ساکھ سے پھل توڑ لے میری لیکن تاکھ ساکھ سے پھل توڑ لے میرے لیکن مجھے سایہ دار رہنے دے ارے واہ کیا ہے پھر پڑھئے اس کو واہ 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 کیا مزمون باندھا ہے کیا مزمون باندھا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تو شاک شاک سے پھل پوڑ لے میرے لیکن یہ التجاہ ہے مجھے سایادار رہنے دے یہ التجاہ مجھے سایادار رہنے دے دو اچار شایستا جی آپ کی نظر کیے دیتا ہوں دیکھئے گا مطلعہ دیکھئے گا کہ آگئے ہو تو چاراغوں کی دعا لے جاؤ آگئے ہو تو چاراغوں کی دعا لے جاؤ یعنی دینے کے لیے تازہ ہوا لے جاؤ اچھا ہے واہ 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 اپنے طریقے سے کہا ہے واہ 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 چاراغوں کی دعا لے جاؤ یعنی دینے کے تازہ ہوا لے جاؤ اور اس کی موجے بنا خیر توقف ایسا پہلی فرصت میں میری ذات بہا لے جاؤ آگئے ہو تو چاراغوں کی دعا لے جاؤ یعنی دینے کے لیے تازہ ہوا لے جاؤ جناب ندیم ناجد آنے وال سے ہمارے ساتھ جو کہ اپنے انوکھے انداز سے اپنا انوکھا کلام پیش کر رہے تھے یقیناً آپ کے کلام میں جدرت اور لفظوں کا بہت موضوع اور مناسب چناؤ اور اس کے ساتھ فکر کی گہرائی پائی جاتی ہے ہم ممنون ہیں آپ کا کہ آپ تشیف لائے اور ہمارے پرورام کو رونک بکشی میں ارس کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ مانچسٹر سے محمود احمد اور اسی طرح جعبید دانش ہمارا یہ پرورام ستن رہے ہیں اور اندوستان سے محترمہ ممتاز منور پیر بائی اور شکاگو سے ہر اردہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سے پہلے کہ میں محترم ڈاکٹر تکی عبدی صاحب کو دعوت کے سخن دوں میں ارس کرتا چلوں کہ آج کی ہماری مہمان خصوصی محترمہ شاہستہ حسن جن کا تعلق نوروے سے ہے آپ انوارمنٹل کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں اور اسی طرح آپ کا سفرنامہ جو کہ آپ جورب کے محکم ممارک اور امریکہ کے سفر کی ہے ان پر مشتمل ایک سفرنامہ اشاد کے مراحل میں ہے محترمہ کے سفرنامے کے کچھ ابواب میں نے بڑھنے کا فیس بک پر موقع ملا آپ کا انداز بیان بہت عالی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کا فن پایا جاتا ہے اسی طرح محترمہ شاہستہ حسن کو یہ بھی آزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نوروے کی کہانیوں افثانوں کا ترجمہ اُڈ زبان میں کیا اور یہ سپیشل خاص طور پر انہیں اکیڈمی عدبیات کی طرف سے یہ کام پسوپا گیا اور آپ کی کتابوں کا آپ کے افثانوں کا یہ ترجمہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان نے شائع کیا اور یہ ہمارے لیے بہت مصرد کی بات ہے اسی طرح محترمہ اونریری جج کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں میں آپ کے اس مختصر تعارف کے بعد ہمارے شائع محقق ناکد اور جیسے کہ ڈاکس آف فرماتے ہیں کہ میں عدب کا مریض ہوں اور دل کا تعبیب ہوں تو آج ہم ڈاکس آف کے کلام سے محسوس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پر پر رام کے بہت 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 شکریہ بڑے خوبصورت آپ کے شعر سننے کو ملے ہمارے شریف صاحب آپ کے بھی اور شفیق صاحب اور مخصصان ندیم آپ کے بہت امدہ طریقے سے یہ غزل ہماری جدید غزل ہے اکیسویں صدی اور گلوبل ویلیج کی اسی وجہ سے میں بڑا مطمئن ہوں اور آپ نے نام لیا کہ پونہ سے ہماری بہت ہی امدہ اور آوارڈ یافتہ آپ کے شاعرہ محترمہ آپ کے ممتاز پیروائی بھی شرکت کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریف اکیڈیمی ان کو بھی انوائٹ کرے تاکہ ان کی جو امدہ ترین شاعری ہے اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں اور محترمہ ابھی آپ نے سفر نگار محترمہ شاہستہ حسن صاحبہ کا ذکر کیا ان سے اور سنیں گے آپ کے جو ہے اور یہ سفر نامے اردو عدب میں تقریباً کم ہوتے جا رہے ہیں اباسی صاحب کے بعد ہمارے پاس ایک خلا محسوس ہو رہی ہے تو میں مطمئن ہوں کہ ہمارے اُبھرتے ہوئے یہ تخلیخ کار تو بہرحال میں آرز کرتا ہوں ایک چھوٹی بہر میں کہ کچھ شیر سن لیجے کہ محبت باغ ہے ایسا جہاں میں کیونکہ آج ذکر محبت اور عشقہ ہو رہا ہے محبت باغ ہے ایسا جہاں میں جہاں پر پھول کھلتے ہیں فضا میں محبت باغ ہے ایسا جہاں میں جہاں پر پھول کھلتے ہیں قضا میں اور عشقہ ہے کہ یہ ماہ کی جو نسبت ہے جس میں یہ ہمارا عدوی پروگرام ہو رہا ہے کہ سکونِ قلب کا ہے نام جنت سکونِ قلب کا ہے نام جنت خدا کے ذکر سے لے لو جہاں میں خدا کے ذکر سے لے لو جہاں میں اور عرض کیا ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے نشانہ دشمنوں کا کیسے ہوگا نشانہ دشمنوں کا کیسے ہوگا نہیں جب تیر وحدت کا کمام نہیں جب تیر وحدت کا کمام اور عرض کیا ہے کوئی جوڑے دلوں کو کوئی تھوڑے وہ جوہر یہ شیر دیکھئے وہ جوہر پیکرے خاکی وہ جوہر خاکی پیکر میں ملے گا وہ جوہر خاکی پیکر میں ملے گا جنہیں تم دھونتے ہو آسما میں جنہیں تم دھونتے ہو آسما دھونتے ہو آسما میں اور عرص کیا ہے کیا پروا تارے سیمو زر کی ان کو کیا Really تارے سیمو زر کی ان کو جو تارے ٹانکتے ہیں آسما میں جو تارے تارےavin کیا پروا تارے سیمو زر کی ان کو جو تارے ٹانکتے ہیں آسمان عرش کیا ہے کہ توافق خانہِ کعبہ کے دورا توافق خانہِ کعبہ کے دورا مقا سے نفس پہنچا لا مقام مقا سے نفس پہنچا لا مقام عرش کیا ہے یہ جو فرق ہوتا ہے یقین اور گمام اس کو میں نے کوشش کی ہے اس شیئر میں لانے کی کوئی ساحل پہ اترے کوئی ڈوبے کوئی ساحل پہ اترے کوئی ڈوبے یہی ہے فرق ایمان اور گمامے کوئی ساحل پہ اترے کوئی ڈوبے یہی ہے فرق ایمان اور گمامے اور ایک شیئر آگیا ہے کہ آخری ایک آشیر کہ شکایت بانسری کرتی ہے رو کر شکایت بانسری کرتی ہے رو کر مجھے لوٹا گیا ہے نئے ستا میں مجھے لوٹا گیا ہے مجھے لوٹا گیا ہے نئے ستا میں عرص کیا ہے کہ ایک آخری دوشیر آگئے کہ کرو بس ختم شیرو شائری کو بہت سے کام باقی ہیں مقامیں بہت سے کام باقی ہیں مقامیں لاکھ اردو میں سخنور نہیں ہم سر تیرا زور بیان یہ تعلی تھی بہرحال آپ کے جو ہے بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اشار سنے اور آج یہ محفظ شہری نشست برخرار رہی اور یہ چیزوں کی گفتگو ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس کارمہ کو آگے بڑھاتے رہیں آمین بہت گیا محترم ڈاکٹر تکی عبدی صاحب کے کلام سے آپ محضوظ ہو رہے تھے اور ایک رہیم کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمی کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ شامل ہیں راول پنڈی سے محترمہ گفتہ فرحہ اور ریحانہ احمد جانہ کینڈا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اسی طرح مہر الیاس سیالکورٹ سے بھی ہمارے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اپنی رائے کر رہے ہیں پرگرام اپنے اختتام کی جانی برامان دماؤں ہیں میں محترمہ شیشت حسن گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پرگرام کے حوالے سے انہیں تفسرات کا اظہار کریں شکریہ شفیت صاحب آپ کا میں شریف اکیڈمی جیمنی کی بہت زیادہ شکریہ گزاروں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ شرکت کا موقع دیا اور اتنے خوبصورت پرگرام سے محضوظ کیا جو تقریز صاحب کا لیکچر تھا مجھے یقین جانی ہے کہ میر صاحب کے بارے میں کافی معلومات تھیں لیکن تقریز صاحب نے ان معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور ہم جو ان کی زود رنجی اور بددماگی آپ کہہ لیں اس سے کافی جو ان کے شعروں میں جھلکتا تھا تو اسے پریشان رہتے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے حالات زندگی جو تھے وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ یہ جو زود رنجی ہے ہر شعر میں درد اور ہر شعر میں حساسیت یہ شاید اسی سب حالات کا ایک حالات کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا تو باقی مجھے آپ کی شعر و شعری سننے کا تو اکثر موقع ملتا ہے تو اور میں اس کی بہت زیادہ مداب بھی ہوں اور تقی صاحب نے جس طرح سے ابھی یہ چھوٹی بہر میں کمال غزل کہی جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی جوڑے دلوں کو کوئی توڑے کوئی جوڑے دلوں کو کوئی توڑے بہت مرک ہے دونوں کی عزام میں کمال کا شعر ہے بہت سبر اور اسی طرح سے شفیق صاحب کے ویسے تو مجھے بہت سارے اشار جو ہیں بہت پسند ہیں لیکن آج کی جو تھے اشار اس میں آپ نے جو ایک روانی پیش کی ہے لگ رہتا ہے جیسے دریہ کا پانی بہتا جا رہا ہے بہت اچھا لگا اور میں تو تقریبا اس محفل میں کھو گئی تھی کیونکہ کچھ دن سے میری جو طبیعت ہے کافی ناساس چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اتنی درد کا حساس بھی نہیں رہا اور جون علیہ صاحب کے جو شاگرد ہیں ماشاءاللہ سے ندیم ناجد صاحب انہوں نے ان کے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا بہت خوبصورت پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو امید ہے کہ مجھے اکثر ایسے مواقع اور ایسی میخیلوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا رہے گا میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں تینکیو بہت بہت کیا کہ مہترمائے شاہستہ حسن صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشکل آئیں اور آپ ہمارے اردو اطب کا ایک سرمایہ ہیں کیونکہ آپ کی کتاب نورویہ کی کہانیوں کا ترجمہ جو کہ اکیڈمی ادبیات نے شائع کیا ہمارے لئے بہت مخرقی بات ہے اور میری خائش ہم ایک پرگرام آپ کے ساتھ اس موضوع پر بھی کریں کہ آپ نے اس کہانیوں کا ترجمہ کرنے کے لئے کون کون سے مرحل سے گزریں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس پرگرام اپنے اختتام کی جانے بروا دوا ہے میں مہترم ڈاکٹر تکیع عبدی صاحب مہترم ندیم ناجد مہترمہ شاہست حسن کا اہدنگ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اس پرگرام نے رشیف لائے اور آج کے ہمارے پرگرام کو رونک بکشی تمام دوستوں کا جنہوں نے پرگرام کو سنا پسند کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو سننے کے ساتھ ساتھ رائے کا اظہار نہیں کرسکے ان کا بھی میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ پرگرام زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے آج کا یہ پرگرام ایک بہت خوبصورت پرگرام محسوس ہوا پاس طور پر ڈکٹر تکیابدی صاحب کا میر تکیمیر پر پر مغس لیکچر ہمارے اردو کے طلباء کے لیے اور شاعری شغف بہت مفید ہے یہ پرگرام آپ کی خدمت میں شریف کیجئے جرمنگ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور پرگرام اپنے اختتام کی جانب رما دوا ہے پرگرام میں بطور شاعر یا بطور مہمان کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ روشنی کا سفر ہے مراد کے ساتھ ساتھ رہنا جو تیری شب کے اداس ارستوں میں بن کے سور اُبر رہا ہے میں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ ساتھ رہا بہا ساتھ رہا 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 موسیقی